ایک مان تو ہم رکرتے ہیں نا اپنے رب کی ذات کے اوپر مگر ایک مان وہ ہے جو رب تعالیٰ کرتا ہے اپنے حبید کے اوپر سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آئیے پوچھیں کہ تقاضے کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 پس جو لوگ ایمان لائے نبی اکرم پر اور جنہوں نے ان کی توفیر و تعظیم کی اور جنہوں نے ان کی مدد اور حمایت کی اور ان کے دست و واضح بنے ان کے مقاصد کی تقبیل میں اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو استعمال کیا اور جنہوں نے ان اس نور کا اقتباہ کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاہ پائیں گے اب یہاں پر چار چیزیں ہیں ایمان ہے تازیم و تقریم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بسرات کے اوٹھے پہلی پہلے ہیں اب جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس دات کو دیکھتے ہیں تو وہ دات ہے جس نے ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی ہے توہید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ سکھا ہے تو اب کو یہ ایک ایسی دات بھی تو ہونی چاہیے جو ہمیں بتائے کہ ہم نے کس طرح سے ایمان لانا ہے رسول اللہ پہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کسی ایک کے طرف سے رخ کرنا پڑے گا جو ہمیں بتائے کہ تازیم و تکریم اور توفیر کیسے کرنی ہے رسول اللہ تھی تو آپ نے جو ذکت کیا نا تو ہم بھی اپنے عقیدے کا تھوڑا اظہار کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جو کہ پوری زندگی گزارتے ہیں ان کا اعزاز اور ان کے مناقب کا سب سے بڑا جو ایک خاصہ وہ ہے کہ ساری زندگی غلامِ رسول بن کے گزاری ہے اور اس طرح سے غلامی کی کہ آئیے چلے وہ جو یہ چار چیزوں کا تذکرہ ہے میں چاہوں گی میں نے آپ نے کیا اپنی طرف سے بات کر لی ہے میں تو امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے کہ جب دعوتِ ذُلِ شیرہ ہوتی ہے تو آیت جو ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان آپ کا کس طرح سے ہے تو ہمیں امام علی اپنا ایمان بتاتے ہوئے اور حل من ناصرین صدنا کی آوازِ کربلا کے میدان میں ہوئی اور ایک دعوتِ ذُلِ شیرہ پہ تھی کہ جب توحید کا اعلان ہوا تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حل من ناصرین صدنا کوئی ہے جو میری مدد کرے تو کون صحابت پر جو بلند ہوا جس میں ہم جیسے گناہگاروں کو سکھایا کہ اطاعت اور اتباہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں امام علی کی طرف اس کے بعد جس وقت ہم تازیم اور تقریم کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے اونسنی کے دچے کی طرح ہر لمحہ میرے امام امیر المومنین رحمت العالمین کے پیچھے سل کر انہوں نے بتایا ہے کس طرح سے موت کے بستر پر سو کر بتایا ہے کہ کس طرح سے تازیم کرنی ہے کس طرح سے تقریم کرنی ہے کس طرح سے توتیر کرنی ہے اور جب نصرس کی بات آئے تو کیا یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے صرف ایک جنگ جنگ تبوک کے جس میں رسول اکرم اور جنگ خیبر کے جب چھوڑ جاتے ہیں اور کس طرح سے بیتاب ہیں اور پھر خیبر کے میدان میں آتے ہیں اور آخر لیے پیرزی کے جاتے ہم بات کریں تو امام علیہ وسلم نے جس طرح سے حق ادا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعات کا اتباہ کا یہ میرا ایمان ہے کہ اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہ کر سکتا ہے نہ کر سکے گا اور جو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ کرے بس وہی سخت ہے جو اپنی تحادت سے پہلے یہ کہہ سکتا ہے قُسط و بربل قابا کہ مجھے رب قابا کی قسم میں کامیاب ہوں اس کے پیچھے صرف ایک احمدرین چیز غلامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ بیجے ہر دم درود و سلام خدا